اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب نے پرستان ڈراما میں دیکھا کہ مہرین اور آذر میں سب غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے مگر اب مہرین آذر کو دوبارہ اسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لے گی اور وہ یہ سمجھے گی کہ آذر نے دھوکہ دیا ہے جبکہ دوسری جانب پری بھی آذر گر جاتی ہے اور اسے سب پوچھتی ہے جس پر آذر کہتا ہے کہ میں تو وہاں کھڑا تھا وہ اچانک آگئی دوسری جانب سے مہرین بھی آگئی اور وہ یہ سمجھی کہ میں اس لڑکی کے پاس کھڑا ہوا ہوں لیکن میں اس کے پاس نہیں تھا وہ خود ہی آگے میرے پاس کھڑی ہوئی تھی اب آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ زبیدہ امان اللہ کو بتائے گی کہ اس کے باپ نے اس کا رشتہ کسی بڑے گھر میں کر دیا ہے تو امان اللہ کہے گا کہ زبیدہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو زبیدہ کہے گی کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نوکر رکھ لوں گی چاکہ تم بھی میرے سامنے رہنا امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ